بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم پانچمیں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے محرمات کی ایک فیرس ذکر فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جن سے آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ پندرہ قسم کی عورتوں کا بیان فرمایا اور پھر ان پندرہ قسموں کی عورتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَارِكُمْ اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِلِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ ان پندرہ قسموں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مال دے کر نکاح کرو یعنی مہر ضرور ادا کرو اور دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہو معاشرے میں پاک دامنی کو عام کرنا ہو محض اپنی ضرورت یا محض اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو بلکہ پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت ہو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا مہر مقرر کرنے کے بعد اگر عورت مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ چھوڑ دیتی ہے یا سارا چھوڑ دیتی ہے تو فرمایا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور یہ سارے احکام فرمایا اس لئے اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم خواہشات کی پہروی کرو اور تم گناہوں کی طرف پھر مائل ہو جاؤ اور جس کے نتیجے میں تم اللہ پاک کے نافرمان بن جاؤ پھر ارشاد فرمایا ایمان والو اپنے مالوں کو بھی پاک رکھو اپنے مالوں کے ساتھ دوسروں کے مالوں کو ملا کر نہ کھا جاؤ ہاں صورت یہ ہے کہ دوسرے کا مال استعمال کرنے کی یہ صورت ہے کہ دو آدمی ایک کاروبار میں شریک ہوں وہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا مال اگر استعمال کرے تو مضائقہ نہیں ہے یا یہ ہے کہ دونوں بامی رضا مندی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کرے تو پھر تو جائز ہے پھر ارشاد فرما دیکھو تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ پاک فرما رہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی ہم تمہارے معاف کرتے رہیں گے کیسے وضو کیا وضو سے چھوٹے گناہ دل جاتے ہیں نماز سے گناہ دل جاتے ہیں اور اعمال صالحہ سے صدقے سے گناہ دل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ دلتے رہیں گے لیکن بڑے گناہوں کے لئے فرمایا تم ان سے بچتے بھی رہو اور اگر واقع ہو جائیں گناہ تو پھر توبہ کرو گھر کی سرداری اللہ پاک نے مرد کے سپرد فرمائی ہے اور گھر کا انتظام اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کی دو وجہیں ذکر فرمائی پہلی وجہ تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض اس لئے کہ اللہ تبارک تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ عقل عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ اور زیادہ صبر اور زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں عمومی طور پر مرد کی صلاحیتیں عورتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد جو کہ نفقاں اور خرش کرتا ہے بی بی پر مال خرش کرتا ہے تو اس بات کا تقاضی یہ ہے کہ گھر کا حاکم یہ ہو اور بی بی اس کی محکومہ بن کر رہے ہاں گھرے لو زندگی میں عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بتائیں ہیں فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ عورت کی ذمہ داریاں یہ بتائیں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہے گھر میں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شہر کی بھی مطی اور فرما بردار رہے جائز معاملات میں شہر کی اطاعت کرے اور تیسری ذمہ داری یہ بتائیں بتائیں کہ حافظاتٌ لِلْغَيْبِ جب شہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے اور اسی طرح سے شہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے شہر کے رازوں کو دائیں بائیں منتقل نہ کرے اور یہاں کی باتیں وہاں میکے نہ لے کے جائے جس سے آپس میں فساد اور تنازع پیدا ہوتا ہے فرما حافظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ یہ حفاظت کی جہاں بات آئی کہ عورت وہ شہر کے مال کی حفاظت کرے پتا چلا کہ شہر کے مال میں تعدی کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے اسراف کرنا جائز نہیں ہے شہر کی اجادت کے بغیر اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے شہر کی اولاد کی حفاظت کرے اور شہر کے رازوں کی حفاظت کرے اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک جملہ اور ذکر فرمایا بِمَا حَفِظَ اللَّهِ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو اس حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اللہ پاک نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے پھر اس کے بعد چار اصول ذکر فرمائے اگر گھرے لو زندگی میں ناچاکی پیدا ہو جائے اور اگر عورت آپ کی بات نہیں سنتی ہے اور اس میں نشوز اور نافرمانی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے پہلا طریقہ فَعِذُوهُنَّا بہت پیار محبت سے سمجھایا جائے سمجھایا جائے وعظ کا مطلب ہے سمجھانا پیار سے سمجھانا اخلاق سے سمجھانا صحابہ کے واقعات سامنے رکھنا نبیر اسلام کی سیرت کو سامنے رکھنا ازواج متحرات کی سیرت کو سامنے رکھنا یہ سب باتیں وعظ میں آتی ہیں وعظ قرآن سے ہوتا ہے وعظ حدیث سے ہوتا ہے وعظ صحابہ کی زندگی سے ہوتا ہے وعظ صحابیات کی زندگی سے وعظ کرے اپنی طرف سے تقریر نہ جھڑے بلکہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اسے وعظ کرے وعظ کا مطلب یہ ہے اگر بات وعظ سے قابو میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات بسم اللہ اور اگر وعظ سے قابو میں نہیں آتی دوسرا اصول ہے وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ کہ ان کو بستروں سے جدا کر دو مطلب یہ ہے کہ بی بی کے ساتھ آدمی رہنا اور سونا چھوڑ دے الگ بستر کر لے اور الگ کمرہ کر لے یہ الہدگی طلاق نہیں ہے محض بستر کی جدائی ہے اس سے بھی عورت پر شاق گزرتا ہے اور ممکن ہے اس کی اصلاح ہو یہ اصلاح کا دوسرا اصول لیکن یہ دوسرا اصول جب اپنائے گا جب پہلا اصول وعظ ولا مکمل کر لیا اور وہ کارگر اور کارامت ثابت نہیں ہوا تو پھر دوسرے اصول پر آئے اب دوسرا اصول بھی اختیار کر لیا اختیار کیے رکھا بات نہیں بنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا تھا دیکھیں وہاں صحابیات ہیں ازواج مہتارات ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری پیش آئی اور یہ عمل ہم سب کے لیے سبق دیا ہے آپ علیہ السلام نے ایک ماہ تک اپنے گھر جانا چھوڑ دیا مسجد میں آگئے آپ نے مسجد میں ڈیرہ ڈال دیا اور ایک ماہ کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو یہ کیا تھا یہ ہم سب کو سبق دینا تھا کہ دیکھو گھرل و زندگی میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں اگر ایسے مسائل آ جائیں تو ان مسائل کو اس طرح سے سلجانے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کرو اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے یہ دوسرا اصول بھی اگر ثابت نہ ہوا تو پھر تیسرا اصول ہے وَزْرِبُوْهُنَّ پھر مناسب سزا دی جائے اور مناسب سزا کے اندر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ بھئی مناسب سزا چہرے پر نہ ہو مناسب سزا کسی نازک حصے پر نہ ہو مناسب سزا سے ایسی ضرب نہ مارو جس سے زخم پڑ جائے اور جس پہ جسم پر نشان پڑ جائیں ایسی ضرب نہ ہو بہت ہلکی مار ہو بہت ہلکی مار ہو اور یاد رکھئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کی اجادت دی ہے قرآن مجید میں بھی مار کی اجادت ہے اہضur صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کبھی نہیں مارا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارنے والی شرک کو صورت کو اختیار نہیں فرمایا یہاں تک کبھی نوبت آئی نہیں اہضر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر میں اس کی نوبت آئی نہیں ہے پہلے والے جو دو اصول تھے ان اصولوں سے بھی کام چلتے رہے پتہ چلتا ہے کہ عفیفہ نیک پاک دامن صالحہ اور متقی عورت جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ پہلے والے دو اصول بہت بہتریر اور مسلم اصول ہیں اگر یہ تیسرا والا اصول اپنا لیا وَزْرِبُوْهُنَّ مَارْ وَلَبِی تب بھی بات نہیں بنتی ہے وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتی ہے نافرمانی اچھا یاد رکھئے گا نافرمانی کس کو کہتے ہیں نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کوئی بے حیائی والا کام گھر میں کرے زبان درازی کرتی ہو اسی طرح سے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کرتی ہو اولاد کی تربیت میں کوئی بڑی کو تہی کرتی ہو جس میں گھر کے اندر فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو ارشاد فرمایا اگر بات مار سے قابو میں آ جائے فَإِنْ أَطَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر آپ بلا وجہ بہانیں نہ تلاش کرنا ان کو مارنے کے اور الزام تراشی کے بہانیں نہ ڈونڈنا اور اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر چوتھا اصول اور آخری اصول ہے اور وہ اصول یہ بتایا فَبَعْسُوا حَقَمَ مِنْ اَحْلِهِ وَحَقَمَ مِنْ اَحْلِهَا کہ ایک عورت کے خاندان کا آدمی آ جائے ایک مرد کے خاندان کا آدمی آ جائے یہ دو افراد بیٹھیں میاں بیوی کو بھی آپس میں بیٹھائیں اور یہ دونوں افراد ان دونوں کی باتوں کو سنیں اور آپس میں مصالحت کی خوشش کریں کہ کیوں مسائل پیدا ہیں اور کیوں اختلاف ہو رہا ہے اب پہلے تھا معاملہ پہلا اصول واز والا دوسرا اصول ارز کیا کہ الیدگی والا تھوڑا سا جدائی اور تیسرا اصول ذرب والا یہ تیروں اصول گھر کی چار دیواری کے اندر ہے کسی کو نہ پتا چلے چار دیواری کے اندر اولادوں کو بھی نہ پتا چلے اگر بات نہیں قابو میں آتی ہے تو اب چار دیواری سے باہر خاندان کے اندر فَبَعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَحْلِ وَحَكَمًا مِّنْ أَحْلِهَا یہ لفظ اہل بتا رہا ہے کہ عورت کے خاندان اور عورت کا اہل کون ہے اس کا باپ آئے اس کا بھائی آئے اس کا چچا آئے اس کے محارم رشتے آئیں اور حَكَمًا مِّنْ أَحْلِهِ اور مرد کے بھی خاندان کا کوئی آدمی اور اہل کا مطلب یہ کہ مرد کا اہل کون ہوتا ہے اس کا باپ ہو اس کا بھائی ہو اس کا چچا ہو اس کا مامو ہو محارم اور قریبی رشتے آئیں وہ آ کر ان معاملات کو سلجانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسائل باہر نہ نکلے اور فرمایا کہ اگر یہاں سے بات بن جاتی ہے تو اچھی بات نہیں تو بہت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو جدا کر دیں اور طلاق دے دیں مطلب ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ان دونوں کا نباہ ممکن نہیں ہے تو نہ مرد کی زندگی تنگ ہو اور نہ عورت کی زندگی تنگ ہو شریعت نے اصول بتایا ذابطہ بتایا کہ اب دونوں کی جب زندگی نہیں بن رہی ہے تو الہدگی کے چارے کار موجود ہیں اور اس کے لئے طلاق کے لئے مستقل احکام جو صورت البقرہ کے اندر ذکر فرمائے اس کے بعد پھر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو ان معاملات میں ناچاکیوں میں پڑھ کر اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا وَعْبَدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا اللہ کی عبادت کو نہ بھولنا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور جب شادی ہو جائے تو اس نے سلوک کرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ اب بیوی کے ماں باپ ساتھ سسر بس وہی آپ کے ماں باپ حقیقت میں بن گئے اپنے حقیقی ماں باپ کو چھوڑ دیا ایسا نہ ہو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ماں باپ کا خیال رکھتے رہنا اور وَبِ ذِلْقُرْبَ قرابتداروں کا خیال اور یتیموں کا مسکینوں کا پڑوسیوں کا خیال اور پڑوسی بھی کئی قسم کے پڑوسی ایک وہ پڑوسی جو مسلمان اور پڑوس میں ایک وہ مسلمان کے جو پڑوس میں بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے تو فرمایا ہر ایک کے پڑوسی ہر قسم کے پڑوسی کو حق دیتے رہنا اور اپنے ماتہتوں کا خیال رکھنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبَّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو پتا چلا جو شخص ان حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ادا کرتا اس لیے کہ یا تو وہ مال میں تکبر کر رہا یا تو وہ اپنی عزت میں تکبر کر رہا وہ یتیم کی پاسداری نہیں کر رہا وہ مسکینوں اور پڑوسیوں اور قرابتداروں کے حقوق نہیں ادا کر رہا اس لیے اہمیت نہیں دے رہا کہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے اسے تکبر کی اصلاح کرنی چاہئے اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تمہارے سامنے آ جائیں تو رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی اہم ضرورت ہے یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اس وقت تک تم صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک رسول کے فیصلے کو تم تسلیم نہ کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ آ جائے جو بھی حدیث میں حکم ہمارے سامنے آ جائے تو بغیر کسی چونچران کیے بغیر کسی مشقت کے آدمی اس حکم کو تسلیم کرے اور دل کے اندر کسی قسم کی تنگی آدمی محسوس نہ کرے بلکہ خوشی سے اس فیصلے کو آدمی تسلیم کر لے اور اس کے بعد نے رشاد فرمایا کہ انافقوں کی کچھ علامتیں ذکر فرمائی کہ اگر اچھائیاں پہنچتی ہیں مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسروں پر الزام تھوکتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے یہ تمہاری وجہ سے نحوصت آئی ہے کہاں کل کل من عند اللہ ہر قسم کے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور اس کے بعد سفارش کے اصول اور ذابطے ذکر فرمائے کہ جہاں کہیں سفارش کرنے کی ضرورت پڑے تو جائز معاملات میں سفارش کی اگر اس پر تمہیں عجر ملے گا اور جس شخص نے جائز معاملات میں سفارش کی اور جس آدمی کو جو اہدا اور جو منصب اس کو مل گیا تو اس میں اس کو بھی عجر ملے گا شرط یہ ہے کہ جائز سفارش کرے اور وہ شخص اس منصب کا احل بھی ہو اس لئے ارشاد فرمایا اللہ پاک کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے احل کے سپرد کرو یعنی اہدوں کو ان کے احل کے سپرد کرو جو اہدوں کے حقدار ہیں ان کے سپرد کرو اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ رسول متسا قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسید الامر الہ غیر اہلہی فانتظرسا کہ جب اہدے نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر جب اہدے نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر ایک حدیث میں آیا جب مال والے بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر جب مالدار لوگ بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر ایک حدیث میں یہاں آیا کہ جب مال والے بخیل بن جائیں تو اب تمہارے لئے یہ زمین کی دھرتی سے زیادہ بہتر ہے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ اور فرمایا جب تک تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں اور وہ سخاوت اور وہ زکاة دیتے رہیں اور صدقہ نکالتے رہیں تو فرمایا فظہر الارض پھر زمین کے اوپر والا حصہ وہ تمہارے لئے نیچے والے حصے سے بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا جینہ اچھا ہے اور بہتر ہے لیکن جب یہ صورتحال نہ رہے تو پھر فرمایا کہ اب تمہارا جینہ بیکار ہے اب فائدہ نہیں ہے تو خیر اہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات یعنی اہدیں نہ اہلوں کے سپرد کیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو اس کے بعد جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے فرمایا اس کی جزا اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اللہ کا اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ پاک کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور اس کے لئے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زبان پر اعتبار کر لو دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرتا ہے اور یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو یہ نہ کہو کہ یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا نہیں دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو دل کے حالات اللہ جانتا ہے تم ظاہر پر عمل کرو اگر وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ اور مسلمانوں والا معاملہ کرو چنانچہ نبیل اسلام کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ جو منافق تھے جو کھل لم کھل منافق تھے اور بہت سارے صحابہ جانتے تھے ان کے نفاق کو منافقت کو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ مسلمانوں والے برتو کیے جاتے رہے اور پھر اشاد فرما فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَىٰ تَفَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَتْمَانًا تُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَىٰ نمازوں کا خاص خیار رکھتے رہنا جب تمہیں کوئی خوف نہ ہو کوئی ڈر نہ ہو سفر بھی نہیں ہے اپنے گھر میں ہو تو خوب خوب اتمنان سے نماز پڑھو اور نماز کو وقت پر ادا کرو اور پھر اس کے بعد ارشاد فرما وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسْئِمَا دنیا میں وہ لوگ جو دھوکے باز ہیں وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کی ہرگز حمایت نہ کیا کرو اگر آج تم ان لوگوں کی حمایت کرتے ہو تو بتاؤ قیامت کے دن پھر ان کی حمایت کون کرے گا تو لہٰذا ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر کے ارشاد فرما وَمَنْ يَقْصِبْ خَطِئِئَةً اَوْ اسْمَنْ سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِیَاً جو آدمی کوئی خود گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس گناہ کا الزام دوسرے پر تھونپے کسی بری آدمی پر گناہ کی طرف نسبت کرے فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِسْمَ مُبِينًا فرمایا اس نے بہت بڑا بترین گناہ کم آیا اس آیت کے میں پس منظر ارز کرتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو ایک یہودی کے خلاف ایک منافق نے دعوہ دائر کیا نبیر السلام کی خدمت تفصیلی قصہ ہے لیکن میں اس لئے ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر سے چوری کی اور اس ظالم نے چوری ایسے کی کہ چوری میں اس نے ایک آٹے کی تھیلی چورائی اور ایک تلوار اور تلوار اس نے آٹے کی تھیلی کے اندر ڈال دی اب وہ لے کے جہاں سے گیا وہ تھیلی آٹے کی پھٹ گئی آٹا گرتا 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 گیا اور وہ جا کر اس نے ایک یہودی کے گھر میں بطور امانت رات کو رکھوا دی کہ صبح میں لے جاؤں گا صبح جب ان صحابی نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک تھیلی آٹے کی غیب ہے اور تلوار غیب ہے تو انہوں نے باہر تجسس کیا اپنے ایک بھتیجے کو بھیجا دیکھو بھئی کون لے کے گیا ہے تو وہ آٹے کے آثار دیکھتے دیکھتے سیدھے یہودی کے گھر پہنچ گئے تو یہودی کے گھر جب پہنچے تو یہودی نے دکھ انکار کیا نہیں نہیں میں نے تو نہیں چوری کی بے مسلمان تھا خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دعویٰ دائر کیا صحابی نے اس یہودی کے خلاف یہودی نے منافق پر الزام دیا کہ یہ منافق نے کیا فلا فلا نے کیا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تطلب کیا منافق کو تو اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور پورا اپنے لشکر بلا کے لے آیا اور اتنی قسمیں کھائیں اتنی قسمیں کھائیں کہ میں نے نہیں چوری کی بالآخر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ اس نے چوری کی ہے عالم الغیب تو اللہ کے نبی نہیں ہے اب رات کو کس نے چوری کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسمیں اس کی باتیں اس کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ بھئی تم نے چوری کی ہے اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری ہیں کہ جس شخص نے خود جرم کیا اور جرم کو دوسرے پر تھوپا کس پر یہودی پر فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اس نے بہت بڑا الزام تراشا ہے تو اندازہ کرو کہ یہودی پر جس نے الزام تراشا اور یہودی پر اس نے چوری کا الزام لگایا ڈکیتی کا الزام لگایا وہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اللہ پاک کو قرآن اتارنا پڑا تو کسی مسلمان پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور بہتان تراشی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی محسنہ پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرتا ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے سو سال بھی مسلح بچھا کر نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اگر اسی مسلح پر اس کی موت آئی جد بھی یہ جہنم میں جائے گا یہ الزام تراشی کا بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے بھئی الزام تراشی کسی بھی معاملے میں نہ ہو نہ تو بے حیائی کی فہاشی کی اور نہ کسی بھی معاملے کی جب تک آپ کے پاس شریعت میں اصول بتائیں ذابطے بتائیں گواہ لاؤ باقی بے حیائی کے معاملات میں چار گواہ اور دیگر معاملات میں دو گواہ کہ دو گواہ لاؤ اگر تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو مت کسی پر الزام تراشی کرو قیامت کے دن پلسرات پر روک دیے جاؤ گے اس وقت تک آگے نہیں جا پا ہوگے جب تک بری نہیں ہو جاؤ گے تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کے بعد وہ شیطان کی قسموں کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس ظالم نے قسمیں کھا کر یہ کہا کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا ورغلاؤں گا لیکن اس کے ورغلاوے سے اور اس کے گمراہ کرنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کا اللہ پاک سے تعلق ہو جائے جس کو اللہ پاک منتخب کر لے اور یقینا جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے وہ شیطان کے تو سلس سے بچا رہتا ہے پھر آخر میں اللہ پاک نے منافقوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی سراحتا کہیں نہیں بتایا آپ الاسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بڑے لوگ ایسے تھے ایک بہت مجمع تھا منافقوں کا جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے نام نہیں بتایا علامتیں بتا دی اور آج بھی اگر یہ نشانیاں اور یہ علامتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو ایسے شخص کا حشر گو کہ یہ مسلمان ہے قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ان کا حشر کہاں ہے وہ آگے آنے والا ہے تو منافقوں کی پہلی علامت یہ ذکر فرمائی جو کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتے ہیں منافق کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتا ہے حالانکہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں اور دوسری بات دوسری علامت یہ ہے کہ جب منافق کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات سامنے رکھی جائے تو وہ استہزا کرنے لگتا ہے وہ مزاق اڑانے لگتا ہے تمہیں عزیز دوستوں اور حضر کو اگر ہم دیکھیں اپنے محول اور معاشرے میں اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے حق بات پیش کرتا ہے وہ ہمارے مزاق کے خلاف ہے تو کبھی بھی اس کو رد نہ کیا کرو نہیں بھئی میں نہیں مانتا ہوں یہ کیا بات ہوگی اگر وہ قرآن پیش کر رہا حدیث پیش کر رہا تو اس کا رد کر دینا اور ٹھکرانا یہ نفاق کی علامت ہے منافقت کی علامت ہے تیسری علامت اللہ دین اتربصون ابیکم مسلمانوں پر پرشانیاں اور مسائب آئیں مسیبتیں دیکھ کر خوش ہونا کہ اس پر پرشانی کیوں آئیں کسی مسلمان اپنے بھائی پر پرشانی دیکھی اور اس پرشانی کو دیکھ کر منافق خوش ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمیا یہ شماعتت ہے لا تظہر شماعتت لیخی کا اپنے بھائی کے لئے ایسی شماعتت نہ ظاہر کرو کیا مطلب کہ اگر اسے اللہ نے کسی پرشانی میں ابتلا کیا ہے تو تم خوش ہو جاؤ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے اور تمہیں اس پرشانی میں ابتلا کرے تو یہ تیسری علامت بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی پرشانیوں پر خوش ہوتا ہے اور چوتھی علامت تکاصل فی الصلاح نماز کے اندر دھوکہ کرتا ہے سستی کرتا ہے نماز کے اندر سستی کرتا ہے اول تو پڑھتا ہی نہیں ہے پڑھے تو بالکل سستی سے ہارا ہوا تھکا ہوا نہ اسے معلوم کے نماز میں کیا پڑھا گیا نہ وہ نماز کا سبب جانے نہ وہ نماز کے فرائض سے واقف فرائض سے بھی غافل واجبات سے بھی غافل تو نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے ارشاد فرما ان کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز میں بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو رسول کو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری بھی نفاق کی علامت ہے پھر فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ان کو اپنے ایمان پر اپنے دین پر مذہب اسلام پر شرع صدر نہیں ہے بے چین رہتے ہیں اور مسلمان ہو کے پرشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہوگے وہ کافروں کی زندگی دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہی زیادہ اچھے ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے سے یہ نفاق کی علامتیں ہیں اب انجام کیا ذکر فرمایا فرمایا جہنم سب سے نشلا طبقہ ان منافقوں کا ہوگا ہاں پھر فرمایا ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس نفاق سے اعمال کی اصلاح کر لے اور اخلاص پیدا کر دے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ایمان والوں سے محبت کرے تو ایسے کا انجام پھر اللہ پاک قیامت دن ایمان والوں کے ساتھ ہی کرے گا تو کتنے منافق ان آیتوں کے سننے کے بعد انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور پکے اور سچے مسلمان ہوگے اور آخر میں ذکر فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكَ مِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ پاک کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار اور غرض نہیں ہے اللہ پاک کو تمہیں عذاب دے کر سزا دے کر کوئی خوش ہی نہیں ہوتی ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ پاک عامال کا قدردان ہے نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور نیکیوں کو جاننے والا ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے